بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فیس بوک ڈاؤن ہونے کے وجوہات سامنے آگئے دنیا بھر میں میٹر کمپنی کی ویب اور موبائل اپلیکیشنز اچانک ڈاؤن ہو کر بند ہو گئیں سوشل میڈیا اپلیکیشن فیس بوک دنیا بھر میں سرویسز ابھی بحال ہو چکی ہیں تاہم کل رات آٹھ بجے فیس بوک اور انسٹرگرام رات کو آخری خبریں ملنے تک بند تھا دنیا بھر میں میٹر کمپنی کی ویب اور موبائل اپلیکیشنز اچانک رات آٹھ بجے ڈاؤن ہو گئی تھی اور ساری فیم کے فیس بوک انسٹرگرام اور فیس بوک میسنجر ایکاؤنٹ خود بخود بند ہو گئے تھے ساری فیم نے شکاہت کی تھی کہ فیس بوک ایکاؤنٹ خود بخود لاغ آٹ ہوئے اور دوبارہ پاسورڈ لگانے کی باوجود بھی آئی ڈیز بند ہو گئیں اور پاسورڈ کو غلط قرار دیا ساری فیم کے مطابق انسٹرگرام، ٹریڈز اور فیس بوک میسنجر پر بھی اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا فیس بوک سرویسز ایک گھنٹے سے زائد بند رہنے کے بعد رات کو بحال ہونا شروع ہو گئیں اور کئی ممالک میں بحالی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے تاہم انسٹرگرام ابھی بھی ڈاؤن ہے دوسری جانب سماجی رابطی کی سائٹ ایکس پر بھی تعداد بڑی تعداد میں ساری فین نے فیس بوک اور دیگر اپلیکیشنز بند ہونے کی شکایات کی لیکن بعد میں فیس بوک کے عملے یعنی کہ مارک زکربرگ نے بتایا کہ سائبر حملوں کی وجہ سے یہ ہوا اور مسلسل دو گھنٹے تک فیس بوک انسٹرگرام اور دوسرے میٹر سرویسز پر مسلسل سائبر حملے ہوتے رہے جس کی وجہ سے فیس بوک اور دوسرے سرویسز بند رہی لیکن مارک زکربرگ نے یقین دے لیا کہ آئندہ کیلئے ایسا نہیں ہوگا اور تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا ہے لیکن رات آٹھ بجے فیس بوک کے بند ہونے سے لے کر دوبارہ کھلنے تک عوام الناس اور پوری دنیا میں مختلف قسم کی چیمی گوئیاں ہوتی رہی اور تمام لوگوں کو سب کو اپنی موبائل کی فکر پڑی رہی بلکل جیسے قیامت کا سما ہو آپ ہی بتائیے کھل رات فیس بوک کے سلسلے میں آپ کا کیا تجربہ تھا اور آپ فیس بوک کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں